السلام علیکم تمام دوستوں کو خوشہ مدید دوستوں انشاءاللہ پلائٹ اوپن ہونے والے ایسا میں کیوں کہتا ہوں آج میں آپ لوگ ساتھ مکمل شواہد اور پروپ شیئر کروں گا جس سے دوستوں انشاءاللہ امید ہے کہ ستمبر کے پہلے عشرے میں سپری پابندی کے مطالق اچھا خبر متوقع ہے سپیشلی ویکسینیٹڈ غیرمل کیوں کے لیے اس میں دوستوں میں آپ لوگ ساتھ چارپن چیزیں شیئر کروں گا جس سے انشاءاللہ آپ لوگ کا دل مطمئن ہو جائے گا پلائٹ اوپن ہونے کے مطالق تو دوستوں آج آتے ہیں سعودی وزارت صحت کے سائٹ فر پہلے دوستوں آج آپ لوگ پتہ ہے کہ یہ سرپ اور سرپ ایک سو پچسی کیسے ریکارڈ ہوئے ہیں جو کہ تقریباً تیس سات آٹھ مہینے بعد اس کم تعداد تک پہنچے یہ ہو گیا دوستوں گدشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا کیسز اکیسو میں دوستوں کمی کیسے آئی ہے یہ دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے اللہ کل اکتیس اگست کا ریپورٹ ہے سعودی وزارت صحت کا جس میں دوستو سینتیس ملین لوگوں کو کرونا ویکسین لگائے گئے ہیں یہ دوستوں کل کا ہے آج سینتیس اشاریہ دو سپر لوگوں تک ویکسین ہو چکے ہیں ایک دوستو کرونا کے کیسے میں کمی بھی آئی ہے دوستotion تقریباً سینتیس ملین لوگوں کو کرونا وکسین بھی لگ گیا ہے اور ابھی تو تو غریباً چند ہی ملین باقی ہے جس میں زیادہ کم عمر کے بچے ہیں اگر دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو پچھلے ہفتہ جو پرپری پابندی ختم ہوئی تھی وہ صرف ان لوگ کے لئے ختم ہوئی تھی جو سعودی عرب میں وکسین کر کے اپنے ملک گئے تھے یعنی دوستو پلائٹ اس لئے بنتے سعودی اس لئے پلائٹ اوپن نہیں کر رہے تھے تاکہ وہ سعودی عرب میں جو لوگ موجود ہیں سعودی ہو یا اگر ملکی ہو اس کو وکسین لگائے تاکہ یہ لوگ محفوظ ہو جائے ان لوگ کے لئے دوستو سپری پابندی ختم ہوگی جو اپنے ملکوں میں وکسین مکمل کر چکے اور وہ وکسین جو سعودی حکومت سے اپرو ہے اسی طرح دوستو چند دن پہلے سعودی وزارت الحاج والعمرہ کی وکیل نے یہ بیان دیا تھا کہ سعودی عرب وہ مکمل طور پر رڑی ہے دوبارہ عمرہ پہلے جیسا کرونے سے پہلے جو عمرہ ہوتا تھا لوگ کا حجوم رہتا تھا دونوں حرمین میں اسی طرح سعودی عرب دوبارہ رڑی ہے چوتہ نمبر دوستو کل جو حادم حرمین شریفین کے سربراہی میں اجلاس ہوا مجلس وزارہ کا اس میں بھی صدایہ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہوگی کچھ دن پہلے صدایہ کو توقع لنا کے طرف سے حکم ملا تا کہ آپ آئیتہ کے ساتھ اتفاق کریں تاکہ توقع لنا جو جواسی ہی ہے جو پاسپورٹ ہے ہلت وہ دنیا کسی بھی رپورٹ میں کار آمد ہو تو دوستو اس کا جو پہلا ٹاسک ہے وہ کل محمد بن سلمان کو مجلس وزارہ کے طرف سے ملا ہے کہ وہ بہرین کے ساتھ بات کریں بہرین میں جو سعودی مواطن جاتا ہے یا بہرینی پاشندہ سعودی عرب آتا ہے یا دون عمر کے اجنبی بہرین سعودی میں آتے جاتا ہے تو وہ پی سی آر اور مختلف ویکسین کے متعلق اپنا توقع نہیں دیکھا ہے اس میں جو ہلت پاسپورٹ ہے اسی سے کام چلائے تو دوستو یہ تمام تیاری ہو چکی ہے سعودی میں کرونا ویکسین بھی تقریباً مکمل ہونے والے ہیں چند دنوں میں مکمل ہو جائے گے دوسرا کرونا کیسوں میں بھی کمی آئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ایک سو پچھسی ریکارڈ ہوئے آج انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں یہ سو سے بھی کم ہو جائے گے تو جو اختیت تدابیر تھے سب سعودی حکومت نے مکمل کی ہے اب جو باقی ہے وہ سرپ پلائٹ اوپن ہونے کا اعلان ہے امید ہے دوستو کہ ستمبر کے پہلے عشرے میں پلائٹ کے متعلق اعلان ہو جائے اس کا دوسرا پاکستان میں کیسے زیادہ ریکارڈ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سعودی حکومت نے سرپ ان لوگ کو اجازت دینا ہے جس نے کرونا ویکسین کی ہے اگر نئے ویزے والا ہے پیملی ویزے والا ہے اس پر چودہ دن گزرے ہو اگر کوئی اقامہ ہولڈر ہے اس کے لئے چودہ دن کا ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے اگر سعودی عرب آنا ہے تو اس نے پی سی آر کرنا ہے جب اس کا پی سی آر کلیر ہوگا تو وہ تب سعودی عرب آئے گا ایک تو دوسرا اس نے ویکسین بھی کی ہے دوسرا اس نے پی سی آر بھی کی ہے کلیر ہے تو اس میں ہترہ ایک پیسز بھی نہیں رہتا تو امید ہے انشاءاللہ کہ فلائٹ آہندہ دس دنوں میں اوپن ہو جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم